سٹاک کی نمی آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے شاندر سٹاک یو پی ایل لیمٹیٹ کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں ساتھ فروری کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ٹریڈڈ پریس کی قریباً سات سو ستر روپے پچاس پیسے کے قریب ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے اور یہاں پر زیرو پوائنٹ تھری نائن پرسنٹ کا ایک ٹاؤن فال ہمیں آج کے دن دیکھنے کو ملا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کونٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو سیلنگ پریشر سٹاک میں ابھی بھی برقرار ہے ڈیلیبریبل کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں قریباً یہاں پر فورٹی پرسنٹ کے قریب ڈیلیبریبل کونٹیٹی دیکھی جا سکتی ہے تو اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے چارٹس کے بارے میں یہ دیکھیں دوست گرابٹ کا سلسلہ یو پیل میں ابھی بھی جاری ہے ہائی کی بات کرتے ہیں تو ڈیلی چارٹ بیسز پر 847 روپے کا شاندر ہائی سٹاک نے لگایا تھا اور لگاتار گرابٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ابھی بھی مل رہی ہے ابھی 769 روپیز 55 پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف سپورٹ دیکھ سکتے ہیں 746 روپے 69 پیسے کا سپورٹ ہے اس پر نظرے پنا کر چلی ہے کیونکہ یہ سپورٹ اگر بریک ہوتا ہے تو پھر 740 کی طرف گرتا ہوا نظر آ سکتا ہے یو پیل تو سپورٹ کا دھیان رکھیں بات کریں کہ ان لیولز پر فریش پائنگ بنتی ہے تو ہمارے سب سے ابھی فریش پائنگ کے لیے تھوڑا ویٹ یہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا جہاں دوستو فریش پائنگ کے لیے تھوڑا ویٹ کریں جیسے ہی شاندار پائنگ کا موقع آتا ہے ہم ایک ویڈیو سرور بنائیں گے بات کریں ٹارگیٹس کی اگر اوپر کی طرف تیزی تیکھنے کو مل ہوتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ آٹھ سو تس روپے کا اوپر کی چرف لے کر چل سکتے ہیں جلد ہی ٹارگیٹ اچیو ہوگا اگر تیزی پر قرار آتی ہے اوپر کی طرف تو دوستو سپورٹس ان ٹارگیٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور تھوڑا ویٹ یہاں پر ہمیں کر کے چلنا پڑے گا فریش پائنگ کے لیے کیونکہ سیلنگ پریشر سٹاک میں ہاوی ہے کراوٹ ہو سکتی ہے تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے یو پیل کے اندر آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یاد ہی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد